ہلو گائز ویلکم ہے آپ کا آئی ہوپ آپ سب ہی ٹھیک ہوں گے اور اچھے سے ہوں گے جو کلاس فورت کی یہاں پر سیلیکشن لسٹ آئی ہے جن بچوں نے یہاں پر ویریفکیشن رول بھی سب میٹ کی ہیں تو ان کی جو ہے آپ جوائننگ جو ہے سٹارٹ ہو رہی ہیں یہاں پر آپ نے کل سے دیکھا ہو گئے یہ نوٹفکیشن جو ہے راجوری کی جو ہے کچھ سیونٹین کینڈیٹس کی جو ہے نوٹفکیشن آئی ہے تو کچھ بچے بول رہے تھے کہ یہ فیک ہے تو یہ فیک نہیں ہے یہ سچ میں جو ہے ہو رہا ہے تو اب جلدی سے جلدی جو ہے آپ کی جوائننگ ہوگی سب ہی جو ہے یہاں پر سب ہی ڈسٹک چاہے ڈیوژن کی ایڈر کا ہو ڈسٹک ایڈر کا ہو یا یوٹی کی ایڈر کا ہو تو سب کی یہاں پر جوائننگ جلدے ہوگی تو یہاں پر جو ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا آفیس آف دی ایسٹینٹ کمیشنہ ڈیولوپنٹ راجوری تو ایسی ڈی آفیس سے جو ہے یہ نوٹیوکیشن ایشو ہوئی ہے تو یہاں پر بچے بول رہے ہوں گے کہ اب جو ہے جی ایڈی نے ڈیریکٹ جو ہے یہ نوٹیوکیشن کیوں آؤٹ نہیں کیا تو یہاں پر جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک نوٹیوکیشن جو کہ جی ایڈی نے یہاں پر بھی ایشو کی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جی ایڈی ٹھیک ہے جنرل ایڈمیسٹریشن دیپارٹمنٹ نے یہ جو ہے نوٹیوکیشن نکال لی تھی تو اس میں جو ہے جو ریکروٹمنٹ رول کلاس پور سپیشل ریکروٹمنٹ رول تو اس میں جو ہے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے دہ ایڈمیسٹریٹو دیپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو ایپوائنٹمنٹ آرڈرز جو ہے ایشو کرے گا سب ہی کیٹرز کا چاہیے دیوزن کا اوڈیسٹک کا ہو یا یوٹی کا ہو سبجکٹو ویریفکیشن آپ کریکٹر انٹیسٹینٹس جو آپ کے یہاں پر کرے جو آپ کی یہاں پر ویریفکیشن ہو رہی ہے کریکٹر انٹیسٹینٹس کی تو اس پر جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ٹھیک ہے تو اگر آپ کی ویریفکیشن یہاں پر سیٹسفیکٹری ہوئی تو آپ کو جو ہے آپ کی جائننگ جلدی ہو جائے گی تو یہاں پر جو ہے اس میں اور لکھا ہے and other standing instructions issued by the government in this regard اس کے ریگارڈنگ میں جو بھی instruction ہے مطلب جیسے ان کو بولا گیا کہ appointment جو بھی ہوگی تو سب صحیح رہے گا تو یہاں پر جو ہے آپ کی جو ہے جائننگ جلدی ہو جائے گی اور appointment order جو issue کرے گا وہ administrative department کرے گا تو اسی لئے جو ہے acd office سے جو ہے یہ notification issue ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے جو ہے یہاں پر stand commissioner development راجوری نے جو ہے یہ notification نکالی ہے appointment آپ following class for candidate sub district راجوری کی ٹھیک ہے تو یہاں پر om یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی والا order ہے جو میں نے بھی آپ کو دکھایا تھا gd کا ٹھیک ہے administrative department کا تو یہاں پر جو لکھا ہے sanction is here by accorded to the temporary appointment تو یہاں پر کچھ بچھے بھی confused ہو گئے ہیں کہ یہاں پر temporary لکھا ہے تو یہ temporary اس لئے لکھا ہے جب تک آپ کی verification report satisfactory نہیں آئے گی تب تک جو ہے اس کو temporary مانا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کی tension مطلب آپ وہ جو ہے سب ٹھیک جو ہے آپ کی verification آ جائے گے ٹھیک ہے report سب ٹھیک آ جائیں گے یہاں پر جو ہے following candidates of district category راجوری آج class fourth inter pay level جو ہے یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو in the office of assistant commissioner development راجوری تھی ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے ان کو مطلب report کرنا ہے اس office میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو candidates کے نام اور 17 candidates کے نام ہے اور نیچے لکھا تھا appointee shall report in the office of assistant commissioner development راجوری within a period of 21 days within a period of 21 days جو ہے یہ notification جب issue ہوئی ہے 20 کو تو تب سے جو ہے 21 days count ہو جائیں گے 21 days under جو ہے ان candidates کو اس office میں report کرنا ہے اگر کوئی fail ہوگا مطلب report نہیں کرے گا تو اس کا جو ہے یہاں پر cancel ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو from the date of issuance of this order and shall be allowed to join only on production of the following document certificates in original to be verified subsequently ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے آپ کو allow کیا جائے گا joining کے لیے جب مطلب آپ یہ document جو ہے produce کرو گے مطلب آپ کے ساتھ ہونے چاہیے original میں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک تو آپ کا academy qualification certificate جو 10th کی mark sheet 12th کی mark sheet ڈیپولوم ہوگا وہ سب data birth certificate 10th اور 12th 10th کا جو ہے mark sheet اس پر جو ہے آپ کی یہ data birth ہوتی ہے یا الگ سے 10th کی data birth certificate بھی آتی ہے وہ بھی چلے گی ٹھیک ہے cheap medical officer of the district تو cmo office سے جو ہے آپ کو ایک medical certificate بھی بنوانی ہے ٹھیک ہے تو وہ جلدی بن جاتے ہیں ایک دن میں اس کی tension نہیں ہے اور ساتھ میں جو ہے no loan certificate مطلب noc جو جس کو ہم بولتے ہیں no objection certificate بھی بول سکتے ہیں یہاں پر under self employment scheme from ڈی آئی سی جو ہے district industry center جو ہے وہ یہاں پر جو یہ scheme چلا رہے تھے اس میں جو کافی سارے بچوں نے loan لے رکھا ہوگا ٹھیک ہے تو وہی چک کرنے کے لئے جو ہے noc آپ کو یہاں پر produce کرنی ہے ساتھ میں employment department سے بھی جو ہے noc آپ کو لینی ہے ٹھیک ہے تو employment office جو ہے employment department وہ بھی کئی کئی کبر جو ہے بچوں کو یہاں پر loan provide کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے جو ہے noc آپ کو in department سے بنوانی ہے ٹھیک ہے ساتھ میں medical certificate باقی document جو ہے وہ آپ کے پاس ہوں گے تو ساتھ میں جو ہے آپ category certificate بھی ساتھ میں رکھنا تو وہ بھی شاید یہ وہ وہاں پہ چک ہوگی ٹھیک ہے تو category certificate بھی آپ یہاں پر ساتھ رکھ سکتے ہو تو اور بھی جو ہے یہاں پر کچھ یہاں پر points دیا ہے ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو the appointment of the appointee shall further to subject to the following conscience ٹھیک ہے تو in conscience پر بھی depend کرتا ہے آپ کی جو یہ joining ہے appointee that the appointee shall give an undertaking آپ کو ایک affidavit دینا ہوگا ٹھیک ہے undertaking دینی ہوگی to the effect that if no verification مطلب آپ کی verification یا genuineness of the qualification آپ نے qualification جو بھی اس میں دے رکھی ہے وہ سب صحیح ہو کوئی fake نہ ہو ٹھیک ہے اگر کوئی fake باقی جب یہ اپنا concern issue authority سے جو ہے وہ verify کریں گے مطلب جس بھی department مطلب آپ کا جے کے بوسے پاس ہوئے 1012 تو اس department سے آپ کا mark sheet جو بھی اپ اپ ویریفائی کریں گے اگر کسی کا fake نکلا تو اس کا appointment cancel ہو جائے گا تو اس لئے آپ یہ affidavit دینا ہوگا تو اب بچے بولیں گے کہ affidavit میں کیا لکھوانا ہے تو آپ وہاں پر جاؤ گے تو ان کو یہ والی notification آپ دکھا سکتے ہو یا بول سکتے ہو کہ ہمیں جو ہے یہاں پر کلاس فورت میں جائننگ ہماری ہو رہی ہے تو ہمیں اس کے لئے ضرورت ہے اس ساتھ میں یہاں پر سیلری پر ریپورٹ جو ہے اس آپ کی آپ کی سیلری یہاں پر نہیں آئے گی جب تک یہ سیٹسفیکٹری ریپورٹ آپ کی نہیں آتی ہے تب تک آپ سیلری یہاں پر آپ کی ہولٹ رہے گی ویڈرا نہیں کر سکتی دو سال کا آپ کو پروبیشن رہے گا اور جو یہ آرڈر آئی تھا اس کے ساب سے رہے جو پینشن سکیم اس کے انٹر جو آپ کا یہ مطلب رہے گا ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پر کوئی پینشن نہیں رہے گی باقی یہاں پر کسی بھی سرکمسٹنس میں یہاں پر چینج نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ بچے بھی بور رہ تھے کیا ہم چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پر چینج نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہاں پر پھر اگر کوئی گریجویٹ یہاں پر پایا گیا تو اس کو یہاں پر آوٹ کریں گے آوٹ کریں گے تو اس کو آوٹ کر دیں گے کبھی بھی ملتے نیکس اپڈیٹ مین تب تک کیلئے تھانکیو سو much and take care